ابھی ہم گاؤں کے اندر آ چکے ہیں مین روڈ سے ٹرن لے کے اور گاؤں کی طرف جا رہے ہیں گاؤں کے اندر انٹر ہونے ہی والے ہیں یہ گاؤں سے باہر تھوڑا سا گاؤں کا سکول ہے بوائز کے لیے جو ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ موٹریں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اور یہ سارے ڈیفرنٹ پائپ لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے لوگ یہاں سے پانی گھر میں لے کے جاتے ہیں یہ جو آپ کو مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے یہاں پر کسی زمانے میں ایک بہت ہی بڑا گیٹ لگا ہوتا تھا یہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی حویلی ہوا کرتی تھی حویلی یہ اسی کورنر سے میں آپ کو ایک ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ بوڑ کا درخت اور اس کے ساتھ ایک پیپل کا درخت اور اس کی گھنی چھاؤں بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ میرے نانا ابو گرہ کا گھر تھا یہ گیٹ اب چینج ہو چکا پہلے بہت مضبوط قسم کا اور بہت بڑا گیٹ لگا ہوتا ہے یہاں پر لکڑی کا بہت موٹا سا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم مناظرین میں بشیر علی ہوں اور آپ کا میری نئی ویڈیو میں خوش آمد دید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخور آفیت ہوں گے اور خوش و خورم ہوں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ ویری گوڈ مورنگ ابھی تقریباً دس بچ چکے ہیں صبح کے اور میں نہا دو کر فریش ہو چکا ہوں بلکل اور ناشتہ کرنے کے لیے ریڈی ہوں اور ناشتہ بھی ریڈی ہے ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں نیچے اور نیچے جا کر پہلے کرتے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد نکلتے ہیں گھر سے اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنا ننیال کا ویلیج اور وہ کہوں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے اور بچپن کی بہت سی یادیں مابستہ ہیں اس کہوں سے تو ابھی چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور باقی ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں دوں گا جی تو مزے مزے کا ناشتہ ریڈی ہے آج ایک بہت زبردہ اس قسم کا آملیٹ اور ساتھ اچھار پراتھا اور چائے سب کچھ ریڈی ہے اس سے پہلے کہ ناشتہ تھنڈا ہو جائے آپ سب لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں پہلے ناشتے کے ساتھ ہاتھ ساف کرلوں پھر ملتے ہیں چائے پیتے ہوئے جی تو میں ناشتہ ہو گیا بہت ہی مزے کا ناشتہ تھا اور چائے پی رہا ہوں میں اب چائے بھی بہت مزے کی بنی ہوئی ہے ابھی بس میں چائے پیلوں دوڑی دیر میں کزنز آرہ ہیں تو ابھی چائے پیتے ہیں اور پس دوڑی دیر میں نکھو دے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ عیدو عطل در اللہ والا حول والا قوتہ اللہ جی ہم لوگ دوڑی دیر پہلے نکلا ہے دے گھر سے ابھی راستے میں ہیں انہیں بھائی گارڈی ڈرنک کر رہے ہیں میں اور مزمبل بھائی پیچھے مٹھے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک بہرہ سبی بھی ہے یہ بھی ہمارے شاید پیچھا ہوں ہے یہ دکھی تو یمنا اچھا جی اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے اندنیال کی گاؤں اور پالیس ٹی بی یہ اس مان بھوڑ پر ہیں اسٹائی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں آپ کو باہر کا بھی بیو دکھاؤں گا اور باہر آج موسم نافی چینج ہے اور بہت اچھا بھی ہو آرہا ہے ہلکی ہلکی چی سموگ ہے اور ایسا دیکھنے میں دوڑ سے اصلاف بجے سموگ ہے ابھی بیو دکھاتا ہوں آپ کو باہر کا ہوفیلی آپ کو انجھوائے کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ہے اسمان روڑ فور لین ہائی وے ہے یہ وان بے اور بہت ایسا بندر ساتھ اترا روڑ اور گرینری بھی بہت اچھے ہوئے ہوئے ہیں باہر کا بھی بیو بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ ایک دربار ہے اور یہ ماں جی کے تایا ہے جن کا یہ دربار ہے بس ٹھیک چلو یہاں فاتح پڑتے ہیں رکھ کے اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں ابھی ہم گاؤں کے اندر آ چکے ہیں مین روڈ سے ٹرن لے کے اور گاؤں کی طرف جا رہے ہیں گاؤں کے اندر انٹر ہونے ہی والے ہیں یہ گاؤں سے باہر تھوڑا سا گاؤں کا سکول ہے بوائز کے لیے جو ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ راستہ سیدھا گاؤں کی دروہ جانتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹرس سکول کی یہ سکول کی انٹرس ہے اور یہاں سے ابھی ہم گاؤں کے اندر انٹر ہو چکے ہیں مین روڈ جو گاؤں کے اندر انٹر ہوگا ابھی ہم وہاں سے ٹرن لیں گے جو بلکل گاؤں کے سینٹر میں جائے گا یہ اب گاؤں کے اندر پروپرلی انٹر ہو گئے ہیں اور یہ روڈ بھی بلکل گاؤں کے لیڈ میں جاتا ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہی ہے دیوار یہ پانی کا طلاب ہے پہلے جب واٹر سپلائی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں تو اس ٹائم اسی طلاب میں پینے کا پانی ہوتا تھا اور یہی سے لوگوں نے پائپ لگا کر موٹروں سے گھر میں پانی کی سپلائی دی ہوئی تھی یہاں سے یہ بالکل میڈ ہے گاؤں کا اور یہاں سے جب ہم ٹرن لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو تھوڑا سا بیو آتا ہے بلکہ میں آپ کو اتر کے دکھاتا ہوں گاڑی سے ایک نٹ یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ موٹریں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اور یہ سارے ڈیفرنٹ پائپ لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے لوگ یہاں سے پانی گھر میں لے کے جاتے ہیں لیکن یہ پانی اب بیسے ہی یوز کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن پینے کے لیے میرے فرح میرا دیالہ کہ یہ یوز نہیں ہوتا سامنے آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ گاؤں کی مسجد ہے اور یہ بالکل میڈل ہے گاؤں کا چاک ہے جس کو چراہاں کہتے ہیں سینٹر گاؤں کا یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور جب ہم مسجد کے اور طلاب کے ساتھ سے ٹرن لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے کی جگہ یہ جو سامنے کی جگہ تھی یہ کسی ٹائم یہاں پر جو گاؤں کی انچائت وغیرہ ہوتی تھی وہ جگہ ہوتی تھی اور مسجد کے بالکل ساتھ یہ جہاں پر آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں اور یہ کمرہ نظر آ رہا چھوٹا سا یہ کمرہ یہاں سے سٹارٹ لے کر اور یہ دروازے کی بھی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اور یہ پرانا سا گیٹ یہ ہے جی میرے ناناپو کا گھر میری ماں جی کا گھر اور یہاں سے اگر ہم سیدھا چلتے جائیں بلکل سامنے تو گاؤں کے مٹ سے ہو کر بلکل سامنے جب ہم جائیں گے تو سامنے بلکل ساتھ ہی گاؤں کے جیسے ہی گاؤں کے گھر ختم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے ہیں اور یہ میرے مامو کی زمین ہے یعنی کہ ناناپو کی زمین یہی سے سٹارٹ ہوتی تھی اور یہ جو آپ کو مٹی کا ٹھیر نظر آ رہا ہے یہاں پر کسی زمانے میں ایک بہت ہی بڑا گیٹ لگا ہوتا تھا یہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی حویلی ہوا کرتی تھی حویلی یہاں پر اس کو کہتے تھے جو ایک ایک ایسا زبردست قسم کا وہ ڈیرہ نمہ حویلی تھی جہاں پر نوکروں کے کمرے بھی بنے ہوئے تھے جسے آپ سرونٹ کوارٹرز کہتے ہیں ایک طرف سرونٹ کوارٹرز تھے اور دوسری طرف جو جانوروں کو باندھے کے لیے کمرے اور برامدے بنے ہوئے تھے اور ترمیان میں چارہ کارٹنے کی مشین اور ایک چکی بھی لگی ہوئی تھی اور بہت ہی بڑا اور وسیع اور ریز قسم کا سسٹم تھا تقریبا آج سے یہ 43 سال پہلے جو کہ یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے اور اس میں بہت کچھ تھا ماں جی بتاتی ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی اچھا گھوڑا بھی ہوا کرتا تھا نانابو کے پاس اور ایک اونٹنی تھی بہت سارے جانور دوسرے تھے اور بہت ہی بڑی حویلی تھی اور اس میں کافی سارے سرونٹ کوارٹرز بھی تھے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا اور جب بٹوارہ ہوا تو اس کے بعد یہ حویلی بھی ختم ہو گئی اور سب لوگ الگ الگ ہو گئے تو پھر کافی چیزیں چینج ہو گئیں اور یہیں سے کھیج سٹارٹ ہوتے ہیں اور آج بھی یہ زمین میرے ماموں کے پاس ہے میرے بڑے ماموں کے پاس یہاں سے ہم لیف ٹرن لیں گے تو سیدھا گاؤں کی ایک سایٹ جو کورنر ہے جو رائشی کا ہے جاں پر ختم ہو رہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے جب بہنسوں کی اور وہ سرونٹ کوارٹرز والی حویلی ڈیرہ جس کو آپ کہہ لیں اس کو جب ختم کیا گیا جب بٹوارے کے بعد تو پھر اس سائیڈ پر یہاں پہ ایک بھینسوں کا طلاب بنا ہوا ہے وہاں پر سائیڈ پر نانا گو نے ایک پرارٹ نے وہ بنایا دیرہ اپنا اور سامنے یہ جو آپ کو بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے کچھ جانور بندے ہوتے تھے اور کچھ جیسے آپ کو یہ سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں اس جگہ ہوتے تھے اور یہیں پر ایک بہت ہی زبردست قسم کا کونہ ہوتا تھا پانی کا جو کہ بعد میں کسی نے انجانے میں بند کر دیا یہ کورنر والا پلاٹ تھا جہاں پر بعد میں جانور بندہ کرتے تھے اور یہ والی جگہ یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا درخت ہے اور یہ اب گھر چکا ہے شاید کسی آندھی یا طفان کی وجہ سے اور یہ یہاں پر ابھی بھی اثار ہیں جانور بندہ کے یہ جگہ تھی یہ بہت خوبصورت جگہ تھی اور جانور یہاں پر بندہ کرتے تھے بعد میں یہ جو راستہ سامنے جا رہا ہے یہ آگے جا کر ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر جو قابل کاش سے مینے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آگے سے ٹیلے شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ یہ ہے گلز سکول گاؤں کے اندر یہ اسی کورنر سے میں آپ کو ایک ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ پوڑ کا درخت اور اس کے ساتھ ایک پیپل کا درخت اور اس کی گھنی چھاؤں بہت ہی خوبصورت نظارہ اور یہ پیچھے والے جو کھیت ہیں یہ بھی میرے مامو کی زمین ہے اور یہاں ہم بچ پر میں بہت آیا گرتے تھے اب کافی عرصے کے بعد ہاں پہ آیا ہوں میں اور یہ ایک خوبصورت نظارہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں سے یہ گوہوں کہ بلکل سات ہی زمینے ہیں یہ ہے میرے نانا ابو میرے ماں جی کے مامو اور ماشاءاللہ ابھی آپ سے بات بھی کریں گے ان سے بات بھی کریں گے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ماشاءاللہ سے ایج کتنی ہوگئی ہے اچھا نانا ابو اے دسو کے تاڑی عمر کی نہیں ہوگئی ہے چھنا سی برس ماشاءاللہ یہ تسیہ دسو کے تاڑی پیدائش کی تھے دیا میری پیدائش پاکستان دیا اور پارٹیشن تو پاکستان بند تو میں پہلے یہ تھے آ چکے میرے والدین اتھی آ چکے رکبہ ملیا تھے اور اسی اس وقت پہلے آ گیا یہ تھے پنتالی چاکسی ہاں پنتالی چاکس پہلے آ گیا اچھا کنہ عرصہ پہلے پارٹیشن تو آ گئی سی بڑے رہے ہیں سن ستائج اچھا سن ستائج آئے ہیں اچھا میری پیدائش ہے گیا انتالی دی ہے چراسی بڑ گئی کیسے لہا دیا جتن دے لہا دیا ہاں جی ادھا بڑ گئی ہے گیا کچھ ساٹھ ڈیٹھ سال اتھے ہی میرے کو چھ سال بڑی ہے اچھا میرے بیر زورا ہاں چھ سال بڑی ہے میری نانی امہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ نانی امہ کے بھائی ہیں میری ماجی جو ہیں ان کے مامو ہیں تو میری نانی امہ کا بتا رہے ہیں کہ وہ چھ سال ماشاءاللہ سے بڑی ہیں ان سے تو میری نانی امہ کی جو ایج ہے اس حساب سے وہ نوے ہے نوے ہے اور ماشاءاللہ سید من ہے ابھی لیکن مامو جو ہیں امی کے یہ ان کی ماشاءاللہ سے بہتر ہے ابھی سید کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گئے تھے لیکن اب الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا پتا ہے جیلا پاٹیشن تو پہلے دے بارے کچھ تھوڑا یا دستوں کے اوڈوں ایتھے کیمی محول ہندہ سگا پاٹیشن تو پہلے ایتھے رہے گستان سگا تھان سگا تھے چھری کوئی سڑک نہیں سی اچھا انگریز دا دورسی بارتانیہ دی ہکومت سی انڈیا دوتے اچھا انگریز دا دورسی اس وقت ایجنی نیر جا رہی ہے ہاں جی انگریز دا کافی ہاتھ تھا انگریز دا کافی ہاتھ تھا دریا در پولے جڑا ریل دا جتنیاں سرما ہے گیاں لینہ ساریاں انگریز نے بچانیاں ہوئی ہیں صحیح یہ تھے کوئی کسی قسم دی اس ٹیم سہولت نہیں ہے کسی سہولیات نہیں سی پیزل جاندے سی پیزل چل کے بالپور جاندے یہ تقریبا نہیں تو کنا پچی کلومیٹر ہے تیس کلومیٹر تیس کلومیٹر ایچھو مردہ ہے گا وہاں تقریبا داس دس بیس دوبائی بھائی یہ ملے دیگا کلومیٹر تسی براؤ گا ہاں جی تقریبا تیس کلومیٹر تقریبا بان جا جگا اندازم ہاں جی تیس کلومیٹر پیزل چل سمان لے کے اپنی ضروری یاد داتے پیزل ہی واپس ہون دیئے اچھا کوئی رسطہ نہیں سی کسی ترف ٹیلیہ در چاکے ڈیلے لائے پانی کوڑے ہیں نا پانی پینے باسے صحیح نہیں یہ میرے نانا بگرہ کا گھر تھا یہ گیٹ اب چینج ہو چکا پہلے بہت مضبوط قسم کا اور بہت بڑا گیٹ لگاوا تھا یہاں پر لکڑی کا بہت موٹا سا میں بہت چھوٹا سا تھا جب یہاں پر لاس ٹائم آیا نانا بگرہ جب یہاں تھے بہت عرصہ پہلے جو میں چھوٹا سا تھا جب لانا بگرہ شہر سے شفٹ ہو گئے تھے بچپن کی بہت سی یادیں اس گاؤں کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ ہو گستہ ہیں پہلے ایک اللہ میری نانیاں دھا پینڈ سے پھر یہ میری سوریاں دھا پینڈ بھی ہو گیا اور یہ جو سامنے نکر پہ کورنر پہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ میری سسرال تھا اور میری سسرال والے بھی بہتر سا پہلے شہر شفٹ ہو گئے تھے سٹی میں کھانا کا یا اثر کی نماز پڑی ابھی فری ہو کے اب مچھا ہے لے کے چھت پہ آیا ہوں بہت ہی زبردست موسم ہے آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے آج سے موسم چینج ہو رہا ہے تو ابھی میں آپ کو ٹیپیکل گاؤں کا جو چھت کا مولا ہے وہ دکھاتا ہوں اور بڑا زبردست سیٹ اپ گیا ہے اور ساتھ ہی بہت خوبصورت مزارہ چھت سے اور سن سیٹ وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ شولے کا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے یہ اوپن کچن ہے جو کہ دوپیر کے ٹائم سردیا میں یوز ہو سکتا ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھانے والا ہوں سن سیٹ کاؤں کا بہت ہی زبردست اور خوبصورت نظار ہے اس کے ساتھ سن سیٹ ٹھنڈی ہوا یہ دیکھیں بہت خوبصورت سن سیٹ ہے ہلکے ہلکے سے بادل ہیں اس وقت سے کلیر نظر نہیں آرہا یہ میرے نانا ابو کا گھر اور اس کے ساتھ والی مسجد ابھی درختوں کی وجہ سے سامنے کلیر ویو نظر نہیں آرہا چائے بہت مزے کی بنی ہوئی ہے ابھی بس چائے پیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ راستے کا ویو بھی آپ کو کوشش کروں گا دیکھاؤں یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت بھی ہوئی ہے بلکل دولوں سائٹوں سے درہ روڑ کے اوپر آئے ہیں ابھی ہاف آر پہلے ہم گاؤں سے نکلے تھے اور ہم الحمدللہ بالپور سٹی میں آنٹر ہو چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم گھر پہنچ جائیں گے اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے گھر پہنچ کے انشاءاللہ جی تو گاؤں سے تھوڑی دیر پہلے واپس آگئے تھے قزن کی طرف آئے پہلے وہیں تھوڑی دیر بیٹھے کھانا بنا کھایا چائے پی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گھر آئے ہوں اور گھرانوں کے پاس تھوڑا ٹائم پر کیا اب اوپر آئے ہوں اس ویلوگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اگر کسی بھی ریزن سے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بہت جلد انشاءاللہ آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردست بیلوگ لے کر آنے والا ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ